کوئی بھی گائے اب سڑک پر آوارہ گھومتے ہوئے نظر نہیں آئے گی کیونکہ بڑھکوٹ میں نراشرت پشیوں کیلئے گو سدن بن کر تیار ہو گیا ہے ایسے میں سبھی گو ماتا کو آشرے ملنا ابتائے ہے سڑک اور شہر میں گھومتے آوارہ پشیوں سے نہ صرف رہواسیوں کو پریشانی ہوتی ہے بلکہ سڑک پر آوارہ پشیوں کی جان پر بھی ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے ایسے میں نگرپالی کا شیطر بڑھکوٹ کے تلاڑی نامکستان پر بن کر تیار ہوئے کانجی ہاؤس میں آوارہ پشیوں کو آشرے ملے گا جہاں وہ پوری دیکھوال کے ساتھ رہ سکیں گے نراشرت گو ون شہیتو گو سدن کے شبھارم کارکرم کے موقع پر یمنوتری سے ودھائک سنجے ڈوبھال نے کہا کی گو ماتا کی بہتری کیلئے ہم جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کریں گے اگر گائے دودھ دینہ بند کر دیتی ہے تو لوگ اسے آوارہ چھوڑ دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہمارے دھرم میں گائے کو ماتا مانا جاتا ہے یہ کوئی بھی دیکھتی نہ کرے کہ جب تک تو گائی دودھ دیتی ہے تب تک اس کا دودھ پیا جائے اور اس کے بعد اس کو آبارت ہو جائے جو ہمارے دھر میں گائی کو ماں کا سان دیا گیا ہے تو جب ہم اپنی ماں کی عزت نہیں کریں گے جب تک اس سے دودھ مل گیا تب تک اس کا دودھ دیں گے اس کے بعد اس کو آبارت ہو جائے تو اس سے بری بات کیا ہوگی گو سدن کے شبھارم کارکرم میں خوشی جاہر کرتے ہوئے ترکاشی کے جلا دھیکاری ابھیشک روحیلا نے کہا کہ یہ کو لیکھنی اپلپ دھی ہے آبارہ پشیوں کو آشرہ ملنے سے شہر میں یاتا یاد بھی بہتر ہوگا وہی بڑکوٹ کی نگرپالی کا پریشادت دھیرشانوپا مہ راوت نے کہا کہ پچھلے کئی ورشوں سے گو سدن کا نرمان کار کروانا چاہیتی تھی پر فنڈ کی کمی کی چلتے ایسا نہیں ہو سکا آج جب اس کا شبھارم کا موقع ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے حالانکہ اب بھی اس کا نرمان کار آدھا دھو رہے ہم نے رات دن کر کے میرے شباشد ہوں چاہی میرے کرمچاری ہوں میرے جتنے بھی شہیوگی ہیں سبھی کی شہیوگ سے ہمارے پاس 67 نالی جمین ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا تو کاریکالب دو مہنے کا ہے لیکن آنے والا جو دیکشی آئے گا یا پرشاسن بیٹے تو سب سے پہلے اس گو سدن میں یہاں پہ بانجیوال ہونی ہے روڑ بننی ہے اور یہاں پہ جو گائیں ہم نے لائی ہے میں آپ سبھی لوگوں سے نبیدن کرنا چاہوں گی کہ آپ سبھی لوگ اس کے لئے آگے آئیں سہیو کریں ایک گوہ سدن کا شبارم کیا گیا ہے اور یہ ایک لیکنی اوپ لپڑی ہے کی شہروں میں نیراشت گوہ ونس کے کارن یاتا یاتکی اور انیائیں سمسائیں اتفان ہو رہی ہیں اور اس چنوٹی سے نپٹنے کے لئے ایک ساکر آتمک پہل ہے اور یہاں امید کی جاری ہے کہ یہ اچھے سے تنچالیت ہوگا اور آنے والے سامنے میں چہر کی ویوستان کو شدارنے کا ایک اچھا دیاس ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی موسیقی